مجلسی رکن اسمبلی محمد موظم قان نے کشنباغ نالے کا موینہ کیا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ آئندہ سال برسات سے پہلے اس کے کاموں کی تکمیل کی ہدایت دی گئی ہے انہوں نے کہاں کہ بیرسٹر اسد الدین ویسی ایم پی وصدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ نالے منظور کیا گیا ہے جو خاجہ فنکشن حال سے شروع ہوگا اور موسیٰ ندی میں جا کر ملے گا انہوں نے کہاں کہ باویس کروڑ اسی لاکھ روپے اس کی تخمینی لاغت لگائی گئی ہے نالے کی عزت میں آنے والی جائدادوں کا انہدام کر دیا گیا ہے آج بہتر پورا کونسنسی کے اندر کشنباغ نالے کا انسپیکشن کا گیا اس انسپیکشن میں ہمارے کشنباغ کارپوریٹر جنب حسینی پاشا ہمارے پارٹی کے لیڈر جنب ححمد بیق صاحب گریٹر ہیدر آباد ملسپل کارپوریشن کے تمام آفیسرز وارٹر بکس ڈیپارٹمنٹ کے تمام آفیسرز جی ایچ ایم سی پروجیکٹ کے آفیسرز ٹاؤن پلاننگ کے آفیسرز الیٹریکل آفیسرز اور وارٹر بکس ڈیپارٹمنٹ کے ساری آفیسرز موجود ہیں یہ دورہ کرنے کا مطلب یہی تھا کشنباغ کا جو نالہ سینشن ہوا ہے ہمارے صدر بیریسر عصد الدین ویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر جو خاجہ فنکشن حال سے لے کر رمنسپورا، رحمتپورا، پرنس کولنی بہادر پورا، علمداللہ ہوتل سے کروس ہوتے ہوئے کشنباغ پریچ وہاں سے ہوتے ہوئے موسا ندی تلق جا رہا ہے اور یہ نالہ جو سینشن کیا گیا ہے جناب بیریسر عصد الدین ویسی صاحب کی محنت اور جدو جہز سے یہ تقریباً باویس کروڑ اسی لاکھ روپے کا نالہ ہے جو کام ہونے والا ہے ڈیمولیشن تو لاسٹ فور منس پہلے کیا گیا تھا جو نالے کو پروپرٹیز ایفیکٹیٹ کیے جا رہے تھے اب مونتون ختم ہو چکا ہے برسات کے دنہ ختم ہو چکے ہیں تو یہ سارے آفیسرز کو لے کر آج کا دورہ کرنے کا ایک ہی مطلب تھا اگلے مونتون سے پہلے ہمارے کو یہ کام کتنا بھی نالہ سینکشن ہے جنگی پیمانے کے اوپر نیکسٹ مونتون سے پہلے ختم کرنا ہے اسی کی تحت آج کا پروگرام رکھا گیا تھا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے چینلوں کے ذریعے یہ عوام بھی دیکھتی ہے کہ کشن باک نالے کے اوپر کام چالو ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی اور کام میں تیزی آئے گی جہاں پر بھی ڈیمولیشن اور مکانات کرنا ہے وہ کیا جائے گا جہاں پر بھی وارٹر ورکس ڈیپارٹمنٹ کے تحت پانی کے ٹرنکز جا رہے ہیں وارٹر ورکس ڈیپارٹمنٹ امیڈیٹلی وہ ٹرنکز بھی ہٹائے جائیں گے الحمدللہ ہوتل کے سامنے اور فیزا ہوتل کے سامنے جو نالے کی کروسنگ ہے وہاں پر آلریڈی ایگزیسٹنگ نالہ ہے اس کی ڈیسلنٹنگ ہونا ہے اور چینل بنانا ہے یہ سارے کامہ آج انسپیکشن کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی منجز اتحاد المسلمین جو چاہتی ہے عوام کے لیے عوام کی سولت کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے عوام کو تکلیف نہ ہو سکے اس لیے وہ کامہ منجز اتحاد المسلمین اور منجز اتحاد المسلمین کی ایمیلیس، کارپریٹر، ورکرز ہم عوام کی سولت کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے یہ نالے کی وائڈن کر کر نالے کا کام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آگے برسات کے دنوں میں جو عوام کو تکلیف ہو گئی تھی اس علاقے میں اور آنے جانے والوں کو تقریباً آگے کے کئی بستیاں اور لوگوں کو پرابلم آتا تھا وہ سارا پرابلم انشاءاللہ تعالی جلتے جل ختم کیا جائے گا اس کے علاوہ اور پروگرام منجز اتحاد المسلمین کے جانب سے بہتر پورا کوئنسنسی میں جب ہی ہوں گے آپ کو اطلاع دی جائے گی شکریہ بھی